لفظ عقیدہ یوز نہیں کہوں گا میں لفظ ایمان یوز کہوں گا دونوں میں فرق ہے عقیدہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ملا کے بنتا ہے اس لئے ہم یہاں کنفیوز ہو رہے ہیں ایمان عقیدہ اور فیت کے اوپر عقیدہ بہت ساری چیزوں ہیں for example ہمارا عقیدہ آخرت پر ہے یہ عقیدہ ہے because آخرت ایک بہت جامعہ چیز ہے ایک ایسا تصور دیا اللہ تعالیٰ نے میں کہ جہاں حساب کتاب بھی ہوگا مظلوم کو اس کا حق ملے گا ظالم کو اس کی سزا ملے گی تو یہ عقیدہ کے زمرے میں آئے گا مگر یہ عقیدہ اس لئے ہے کہ ہمیں اللہ پہ ایمان ہے تو عقیدے کے انتر ایمان بڑا زمین ہے ہمارے صدق کولر ہے محمد اکرم صاحب گجراوالہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم محترم جنار ڈاکٹر محیس صاحب و مہمانہ نگرامی قدر السلام علیکم سب سے پہلے رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے آپ کو کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مہ السلام اور خیر خیر ماشاءاللہ صحیح طریقہ سے نبانے کی توفیق دے آمین آمین سمامین اور عقیدہ کے مطالب میں یہ حضر کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ یعنی ارادے کی مضبوطی کا جزد اگر کہوں تو بے جانا ہوگا ہم جس منزل کی جانب جانا چاہتے ہیں ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی منزل صوت بند ہوگی کسی کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی نقصان پہچانے کا ذہن میں تصور ہونا چاہیے چاہے دنیا بھی معاملہ ہو یا دینی ہو ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں اگر ہم اس کا عمل پیرا ہوں تو یقین جانی نہ تو نفرت موجود ہوگی نہ ہی تفرقہ ہوگا بلکہ پیار محبت خلوص اور چاہت کا ایسا گہوارہ ہوگا ایسی محبت ہوگی کہ دنیا میں اگر آپ دھوننا میں چاہیں تو کہیں سے نہیں ملے گا بشرت کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں بہت شکریہ آپ کی کال کا ہمارے صدق کالر ہیں ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر شہانہ کراچی سے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ڈاکٹر شہانہ اللہ کا شکر آپ سنائیے اللہ کا شکر میرا سفر بہت اچھا گزرا انشاءاللہ پھر وہیں جانے کا ارادہ ہے عید پہ تو دعا کریے گا انشاءاللہ بجو آپ کی بہتری ہو وہ دعا ہے ہم لوگ کی بتائیے سب سے پہلے تو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے آپ کو آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور رمضان کا مہینہ بہت ساری برکتہ آپ کے لئے لائے آمین آپ کو بھی بہت مبارک ہو سیمی بھی آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان سیمی بھر مبارک دی آپ کو بھی بہت شکریہ چلے جو موضوع ہے یہ یقین ہے یقین اور فید اللہ پہ ایمان مسلمانوں کے لئے تو بالکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو یقین رکھتے ہیں جو انہوں کا فید ہے وہ تو اللہ پہ ہے اس پہ رکھتے ہیں مگر یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی بھی درہ کا کسی چیز پہ بھی فید ہو جیسے پتھروں سے مانگنا ہے یا قبروں سے لوگ مانگتے ہیں یا مزاروں سے جاتے ہیں وہ بھی ان کا وہ ہی ایمان ہو جاتا ہے وہ ہی ان کا خیف ہو جاتا ہے اور وہ جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے وہاں سے بلکل صحیح تینکیو سو مچ آپ کی کال کا تینکیو سو مچ آپ کی کال کا آپ کی بات سے بھی ایک بہت اچھی انسائٹ ملی جس پہ ہم دسکرس کریں گے کہ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ آپ کا ہمت جائے گا دیکھتے رہے گا ڈاکٹر مویز لانچ ہمارے گیس سے ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہے اور یہ جو ان کا انٹرسنگ سوال ہے کہ وہ لوگ جو پتھروں سے مانگتے ہیں یا ان کا عقیدہ پتھروں پہ ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز پہ ہوتا ہے جو شاید ہمارے عقیدے کو ہمارے عقیدے سے کوئی کانفلیکٹ ہو لیکن پھر بھی ان کو تو ملتا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ کہیں مجھے گا دیکھتے رہے گا ڈاکٹر مویز لانچ مویز لانچ ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے ڈاکٹر شہانہ کی کالتی انہوں نے بڑی انٹریسٹک بات ایک پوچھی کہ عقیدہ جس طرح ہمارا ہمارا عقیدہ ہے اس طرح کسی اور کسی اور مذہب کا کہیں نہ کہیں ان کا بھی عقیدہ ہے اور ان کو بھی ملتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مطلب is just because they have a strong believe اور عقیدہ on something دیکھیں اچھا دوارے میں امان سے بھی ہم پوچھیں گے مگر تھوڑی سی میں اروج کی بات کا جواب دے دوں انسان جب سے دنیا میں آیا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی عقیدہ لے کر وہ آگے بڑھتا ہے جب وہ اپنے سے کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے جو طاقتور ہو یا اس کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو وہ خدا ماننے لگتا ہے لوگوں نے سورج کو خدا مانا لوگوں نے آگ کو خدا مانا آگ کی پوجہ شروع کی پانی کو خدا مانا وغیرہ وغیرہ تو انسان کا ذہن جو ہے وہ بغیر عقیدہ کے زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ عقیدہ بہت سارے زندگی میں مسائل اور سوالوں کا جواب دیتا ہے یا پھر آپ کو سوال پوچھے سے بچا لیتا ہے پھر میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ عقیدہ بسیکلی منزل دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو کس جگہ پہنچنا ہے اور سمت آپ کو بتاتا ہے کس سمت سے جانا ہے اس لیے عقیدہ انسانی زندگی میں ضروری ہے ٹھیک ہے مجھے صاحب جب آپ کے کالرز کے سوال تھے پہلے کالر نے کہا سچائی ٹھیک عقیدہ کیلئی سچائی کہونا بہت ضروری ہے بلکل صحیح ہے دوسرے کالر نے کہا کہ عقیدہ اپنا چھوڑو مت دوسرے کو چھیڑو مت بلکل صحیح ہے اگر یہ رہے گا تو قوم جاہل کی جاہلی رہ جائے گی ان کو آگے ڈیولپ کرنے کا وقت نہیں ملے گا ٹھیک ہے جب حضرت ابراہیم نے پہلے تعالیٰ دیکھا ان نے کہا حاضر ربی فلما افلا یہ ڈوبنے والی چیزیں یہ نہیں ہو سکتی تو ان نے کہا پھر فلما لا بازگتن کمرہ چاند دیکھا تو ان نے کہا حاضر ربی جب چاند میں ڈوب گیا تو ان نے کہا یہ بھی بیرہ خدا دیوست ٹھیک پھر ان نے صورت کو دیکھا تو میں یہ جو روج نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب دینے چاہتا ہوں کہ عقیدہ پتھروں والے سوال کا جواب بھی کہ عقیدہ observation کی بیس پر ٹوٹتے جاتے ہیں اور آخر میں اگر انسان کو رائحق کی تلاش ہو تو اس کو رائحق مل گیا اچھا ٹھیک ان کی ہی جواب سے something is conflicting in my mind کہ عقیدہ ضروری نہیں ہے آپ کا سچائی پہ ہو میں آپ کو میں آپ کو بتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اگر اوپر سے چھلانگ ماروں گی تو میں نیچے جا کے گروں گی نہیں مروں گی نہیں اب یہ ایک غلط چیز ہے لیکن میرا عقیدہ ہے جی میں بچ جاؤں گی ٹھیک ہے تمہیں یاد ہے میں نے عقیدہ جب ہم نے سٹارٹ پروگرام کیا تو میں نے عقیدہ کو جو دیفائن کیا وہ میں نے دیفائن کیا انٹر پرسنل ریالیٹی انٹر پرسنل ریالیٹی اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت جو آپ کی ذاتی ہے اب ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے میں آپ کی ذات کی سچائی شامل ہو مگر یونیورسلی وہ عقیدہ غلط ہو سکتا ہے غلط ہو مثال کے طور پر بت پرستی ہے جو شخص بت کو مانتا ہے اس کے دل میں سچائی ہے بت کے لیے مگر کسی اور کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ شرک ہے اچھا اس حوالے سے اگر میں بات کروں جیسے کہ کولر نے ایک بات کیا کہ اگر جو بعض لوگ ہیں جو مزاروں میں جاک مانگتے ہیں بعض لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں پھر بھی ان کو اپنا حاصل مل جاتا ہے مقصد مل جاتا ہے یہ اللہ اللہ کی دو بڑی صفات ہیں رحمان اور رحیم بلکل صحیح بات ہے اللہ رحمان ہے سب کے لیے سب کے لیے چاہے کیا کہتا ہے وہ پتھر کی پوجا کرنے والا ہو چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو چاہے وہ کسی انسان کی پوجا کرنے والا ہو یعنی اللہ دیتا سب کو ہیں کسی کو نہیں رکھتا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں کھڑے ہویا اور کہا کہتا ہے وہاں سے ایک مسافر کو اپنے ساتھ لیکھایا کھانا کھلانے کے لیے جب اس کو گر میں دستخان بچھایا تو اس شخص نے بغیر بسم اللہ کھانا کھایا بڑا مشہور واقع ہے یہ بہت ہی مشہور واقع ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کی کھانا ہی کھایا کرتے تھے جب اس کو اپنے ساتھ گھر لیکھ آئے اور وہاں پہ کھانا کھانا شروع کیا اور اس مسافر نے بسم اللہ پڑھے بغیر جب کھانا کھانا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ اے شخص کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان نیمات کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو جس نے یہ نیمات دی ہم اس کا نام لے کے ہم شروع کریں تو اس وقت اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یعنی میرا مذہب کے مطابق مجھے یہ کند میں وہ نہیں ہے آثورٹی نہیں کہ میں اس کا نام لے لوں تو پھر بہمان صاحب پوچھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق تے ہیں انہوں کا کہ میں آتش پرست ہوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تو یعنی ابراہیم علیہ السلام اسے گھر سے نکال دیا کھانا نہیں کھلا فوراں ہی اللہ کی طرف سے اس کے وحی آئے کیا کہتا ہے اے ابراہیم اگر تو نے نبوت کا کیا کہتا ہے عوضہ سنبالنا ہے تو اس شخص کو واپس بلائی اور اس سے کیا کہتا ہے کھانا کھلا کے اس کو راضی کرا کے پھر بیئی دیں ورنہ کیا کہتا ہے کیونکہ کھانا تو میں نے دیا ہے آپ کے گھر میں صرف آپ کے ساتھ دسکھان میں کھایا ہے آپ نے نہیں دیا یعنی اللہ رحمہ نے سب کو دیتا ہے بہت بیوتیفل بہت بیوتیفلی آپ نے ایکسپین کیا اس بات کو اچھا ابھی احمد اکرم صاحب کی جو کال آئی تھی انہوں نے کہا تھا کسی کے عقیدے کو چھیڑو گی اور یعنی کس طرح زندگی یعنی change نہیں کر اپنے عقیدے کو کسی کے عقیدے کو چھیڑو گی زندگی آسان ہو جائے گی اب مجھے انٹرپرسنل اپنے کا realities یا انٹرپرسنل میرا عقیدہ کسی چیز پر اس کا آپ کے نہیں ہے تو do I have an authority to change your belief because you are either living under my law اور either living under my roof اور either living under my principles like either you're working with me working for me and stuff secondly کیا مجھے یہ حق پڑھتا ہے کہ میں کسی کے عقیدے کو کشن گنوں because it is an interpersonal reality بیشب interesting thing one of you is good enough God knows that if you change it will be a worse thing you will produce you know and yourself know that you are alone as good ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان کے سوال تمہارا جو ہے اس سوال کو میں سمجھ گیا بالکل سمجھ گیا اس سوال کا جواب بڑی احتیاط سے دینا ہوگا سمجھ گیا یا سبھی میں نے تراث سوال سمجھ کے سوال ہو جاتا ریکھیں ہوتا ہی ہے کہ پروردگار نے جب اپنے آخری رسول کو نبیوں کا سردار بنا کے بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور کہا کہ یہ میرا محبوب ہے اور پھر ایک کتاب بھیج دی کہ یہ کتاب قیامت تک آخری خطاب ہوگی اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی کوئی احکام نہیں آئے گا شریعت مکمل ہوگی دین مکمل ہوگی ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اب جتنے لوگ تھے روز اول سے ان کو تو اس کے اندر آنا ہوگا کنورٹ ہونا ہوگا اس لیے کہ اسلام کوئی الگ سے دین نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو پہلے دن سے آ رہا ہے آخر تک مکمل ہوا ہے اس کے مختلف پارٹس جو ہے وہ انبیاء کرام کو مختلف ادوار میں دیئے گئے تو اس سے مکمل دین رہے گا اب ہونا یہ چاہیے آپ کا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس پہ عقیدہ رکھتے ہو وہ صحیح ہے تو آپ کو سامنے والوں کو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے رکسانہ صاحبہ ہمارے صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہوئے آپ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے بڑی جذباتی ہوگی ہم دونوں نے فون پر بات کیے سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کریم کی بہت 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 ببارک ہے تینکیو تینکیو آپ کو آپ دکٹر مریض کو بھی آپ کو آپ کی محمال دیتے ہیں انسط کو بھی بہت 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 آپ کی آواز اتنی مطلب کے اچھی آواز ہے کہ سن کے میں بھی بہت 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 جلدی آپ کو بیٹ کر دیتی ہوں آج حسن جی بتائیے شو دیکھ رہی آپ ٹوپک کے بارے میں ہی ہی خلیل حسین صاحب سوری جی خلیل حسین صاحب جی جی سو آج میں جس پہ اسی بات کرنا چاہتی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ جیسے دعا مانگتا ہے اور سوچے کہ میرے دعا قبولی نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی تو وہ واقعی اسے یہی لگے گا کہ اسے دعا قبول نہیں اور جو اللہ تعالی سے مانگا ہے اس میں وہ اس کو نہیں مل رہا لیکن اگر کوئی سوچ لے کہ مجھے سب مل رہا ہے جو میں اللہ تعالی سے مانگتا ہوں جو دعا کرتی ہوں وہ میرے قبول ہو جاتی اس کا یہ فیحس ہو جائے کسی کا تو پھر انسان ہر چیز لگی کہ ہاں مجھے مل گیا سب مل گیا لیکن یہ کہ جس کو نہیں مل رہا جو یہ سوچ رہا ہے مجھے نہیں مل رہا اس کو بھی اللہ تعالی کسی میں کسی صورت میں دے رہا ہے یا تو اس دنیا میں دے رہا ہے یا آخرت میں دے رہا ہے بلکل چھیک بلکل چھیک تینکیو سو مچ آپ کی کول کا اور میرا آپ سے جو سوال ہے ایک بڑا امپورٹن سوال ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے دیواغ پہ خرام جاتی ہے اس کے اندر ہے یہ اصل میں جو تبلیغ ابھی تبلیغ والا جو آپ نے ورڈ یوز کیا اقیدہ مجھے جو بلیو ہوتا ہے کہ جب اسلام آیا اور خیلی صلی اللہ نے اپنے سرا بتایا کہ ایک پوری اپنی پرسنیلیٹی کے ساتھ لوگوں کو انفلنس کیا اور پھر اپنی پرسنیلیٹی پہ پہلے تو آپ کا جو اقیدہ ہے پہلے تو اس اقیدے پہ پہلے خود آپ خود فولو کرے فیزیکلی